ناظرین جسٹرک گجرات کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو اب تک ہر دورہ حکومت میں نظر انداز کیا گیا آہر اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کہ گجرات کی ڈومیسیل برانچ کے کلرک نے نقل فارم پر لکھ کر دیا کہ ہمارے پاس انیس سو ستانوے کا ریجسٹریشن کا ریجسٹر بھی موجود نہیں ڈومیسیل برانچ گجرات سے ریجسٹریشن کا ریجسٹر ہی غائب ہے کیا ملک دشمن انیسر کے ڈومیسیل تو نہیں بنائے گئے جن کی وجہ سے ریجسٹر ہی غائب کرنا پڑا کیونکہ اس وقت شناحتی کارڈ بھی مینول بنائے جاتے تھے کمپیوٹرائز شناحتی کارڈ غالباً دو ہزار کے بعد بنے راز کیا ہے کہ صرف انیس سو ستانوے کا ہی ریجسٹریشن کا ہی ریجسٹر غائب ہوا اتنا اہم مسئلہ کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا کہ صرف انیس سو ستانوے کا ہی ریجسٹریشن کا ہی ریجسٹر غائب اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ صرف انیس سو ستانوے کا ہی ریجسٹریشن کا ریجسٹر غائب ہے اتنا اہم مسئلہ کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کیا کوئی غیر ملکی تو گجرات کا ڈومیسیل بنوا کر کسی سرکاری ادارے میں بھڑتی تو نہیں ہو گیا کل کو کوئی ملکی راز دشمن کے ہاتھوں لگ گئے تو کیا ہو سکتا ہے ذمہ داران کیوں نہیں سوچ رہے اور ہر دورہ حکومت میں اس سنجیدہ مسئلے کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا جس طرح کے حالات سے ملک گزر رہا ہے ریجسٹر کا غائب ہونا ایک بہت بڑا اور ایک اہم مسئلہ ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا